بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام طریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ طیبہ کے لیے آپ کے اہلِ بیتِ اتحار علیہ السلام اور آپ کے جان نصار صحابہ اکرام علیہ و رضوان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ انجنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین سمع آمین محترم خواتینوں حضرات تمام امتِ مسلمہ کو میری طرف سے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آج اکیس رمضان المبارک کا جو میں وظیفہ بتانے لگا ہوں جو عمل بتانے لگا ہوں اس کی تمام امتِ محمدیہ کو اجازت ہے کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا آپ کو اگر اس کی ضرورت نہ بھی ہو تو آپ نے اس کو سن کر دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچانا ہے کیونکہ دوسروں تک پہنچائیں گے ممکن ہے کتنے لوگ اس عمل کے لیے انتظار میں ہیں تو آپ نے یہ ثواب صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور کرنا ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا ہے ایک ہی رات کا یہ عمل آپ کو عامل بنا دے گا یہ عمل آیت القرصی مبارکہ کا ہے آیت القرصی مبارکہ کا یہ عمل آپ کی دین و دنیا سوار دے گا انتہائی مضبوط حصار بھی ہے جادو جنات کال علم سے حفاظت کے لیے بھی ہے بڑے بڑے کاہن نجومی جادوگر انسان ہو یا جنات ہو کیونکہ جادوگر جنات سے بھی عمل کرواتے ہیں جو جنات ان کے قبضے میں ہوتے ہیں ان سے وہ کام اس طرح سے لیتے ہیں کہ وہ بار بار کسی شخص کے اوپر جادو کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں تو آپ کسی انسان کو بار بار کہیں تو لانکی ہے تو بے غیرت ہے تو کمینہ ہے تو کنجر ہے تو خنزیر ہے تو حرام فور ہے کس طرح کس کو گالیاں دے تو آپ ایمان سے بتائیے اس کے اوپر کتنا اثر پڑے گا صرف آپ کے لفظوں کا تو یہ جب لفظ بار بار جادو کے کسی کی طرف منصوب کرتے ہیں کسی کے اوپر پڑتے ہیں اس کو تصور میں لاکر جادو کرتے ہیں یا اس کے پتلے بنا کر جادو کرتے ہیں یہ جادو کرنے کے مختلف طریقے ہیں تو ان طریقوں سے جب وہ جادو کرتے ہیں کسی کی شبیہ آگے رکھے اس کا پتلہ آگے بناتے ہیں اس کی تصویر آگے رکھے تو جب وہ اس کے اوپر بناتے ہیں جادو کی عمل کرتے ہیں تو وہ جادو اس کے رگ رگ میں پیوسک ہو جاتا ہے تو ایسے جادو سے بچنے کے لیے جو قدیم سے قدیم ہو پرانے سے پرانا جادو ہو اس جادو سے بچنے کے لیے اور اس جادو سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے ایک ہی رات میں یہ آیت القرصی مبارکہ کا عمل کر لینا ہے ایک سو ایک مرتبہ نہ زیادہ نہ کب جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے اور پنہائی میں بیٹھ کے خلوت نشی ہو کے آپ نے گوشہ نشی ہو کے عمل کرنا ہے اپنے بدن کو اپنے لباس کو خوشمو سے مرتر کرنا ہے کامل وضو کرنا ہے بہتر ہے غسل کر لیا جائے نماز عشاء اور تراوی سے فراغت کے بعد آپ غسل تازہ کریں تو زیادہ اچھا ہوگا اور اس میں وضو کریں غسل کریں اور خوشمو دار اپنے لباس کو کریں لباس کی صاف سترہ ہو نیا ہونا ضروری نہیں ہے صاف سترہ ہونا دھولا ہوگا ہونا ضروری ہے تو آپ ایک جائے نماز ایک مسلح لے لیں اس کے اوپر بیٹھیں قبلہ روح ہو کر اور آپ نے ارد گرد چار مرتبہ صورت اخلاص پڑھ کے اول آخر تین تین بار درود پاک پڑھ کے آپ نے آپ کو علامتی حسار دے لیں جب آپ نے یہ کڑا دے لیا حسار کر لیا اب آپ نے تصویح پکڑ لینی ہے سو دانے والی تو سو دانے والی تصویح کے اوپر آپ نے اس کو پڑھنا ہے اول و آخر دس دس بار درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھنا ہے آپ نے دس مرتبہ اول دس مرتبہ آخر پر ایک سو ایک مرتبہ آپ نے آیت القرصی مبارکہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ اللہ هو الحی القیوم لا تاقز حسینکم ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ما انزل لذی یشقع اندہو اللہ بیعظم یعلم ما بین ایدیہن وما خلفہم ولا یحیطون ایک من کا آپ نے پھینک لے رہا ہے پھر اس طرح ایک ایک کر کے ایک سو ایک مرتبہ آپ نے آیت القرصی پڑھنی ہے اس عمل کی پوری امت محمدیہ کو اجازت ہے آپ کا عمل مکمل ہو گیا ایک سو ایک بار آپ نے آیت القرصی پڑھ لی اور دس بار آخر میں درود پاک پڑھ کے آپ نے دعا مانگ کے کامیابی کے اللہ کے دربات سے اٹھنا ہے اور انشاءاللہ آپ اس کے عامل اور کامل بن چکے ہیں اب آپ نے اس کے فیض کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے اور اس کی برکتوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی کا ورد کرنا ہے کتنی مرتبہ تین مرتبہ ہر نماز کے بعد آیت القرصی کا ورد جاری رکھنا ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ جادو جنات کال علم سے نظرِ بد سے اثراتِ بد سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ رکھے گا اور بڑے سے بڑے جادوگر کے جادو کو اللہ تبارک و تعالی ظلیل و رسوہ کر کے ختم کر دے گا جادو بھی ظلیل ہوگا جادوگر بھی ظلیل ہوگا پیم صاحب جادو بھی ظلیل اور جادوگر بھی ظلیل و رسوہ ہوگا چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو جو بھی جادو کرنے والا ہے شرک کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس کی سزا بڑی سخت ہے اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ تبارک و تعالی جادوگر کو ایسی لاکھی لگائے گا ایسا رگڑا اللہ کی طرف سے اس کو لگے گا ایسی پکڑ اللہ کی طرف سے آئے گی ایسی اس کی پکڑ نہ جادوگر شیطان بچ پائے گا اور نہ ہی ان کا جادو والا عمل بچ پائے گا اللہ تبارک و تعالی ان کو نیستو نبود اور تباہو حالات فرماتے گا آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجے تاکہ دوسرے لوگ بھی جادو سے کاہنوں سے نجومیوں سے اور کالا علم کرنے والوں سے انسانوں سے بھی اور شیطانوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو محفوظ فرمائے کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا